پاکستان کے فورن آفیس نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بہارت کے جنگی جنون جو ہے وہ مطلب اس میں بڑھ اتری ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں یہ مطلب اس طرح کے بیانات میں بہت عرصے سے دیکھتا ہوں اب سے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ کوئی مطلب اس طرح کے سٹیٹمنٹ ہے کہ اس فور ہنڈرڈ ہندوستان نے خریدا ہے اس سے پہلے رہا فیل والے ٹائم پہ بھی یہ چیزیں ہوئی اور مطلب ٹائم بائی ٹائم اس طرح کے بیانات ہم سنتے ہیں یہاں پاکستان میں کیسا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ مطلب ہندوستان اس کے بارے میں کیا یا ہندوستان کے لوگ یا ہندوستان کا میڈیا آپ ایز ای جنرلیس کیا کہتے ہیں کہ مطلب یہ والی اس طرح کے بیانات یہ ٹھیک ہے یا مطلب یہ ویسے بیانبازی ایک مطلب ایک پولیٹیکل گینز کے لیے ہوتی ہے کہ ہاں ہندوستان نے تو اس فور ہنڈرڈ خرید لیا ہم نے ابھی نہیں خریدا یا شاید ان فیوچر ہم بھی خرید لیں اب کہاں سے کر دیں گے پیسے لگتے نا لون بہت زیادہ ہے آپ کے دیش پر اس کا انٹریسٹ کو پینی ہی ہو پا رہا ہے پھر آئی میں سے لو پھر سعودی سے بھیگ مانگو پھر اس سے بھیگ مانگو پھر ایسے کب تک کٹورا لے کے کام چلے گا اس فور انڈر سسٹم آ انڈیا نے لیا اور ابھی اس کی انسٹالیشن چل رہی ہے پنجاب آ بورڈر پہ جو پاکستان کے ساتھ آپ کا پنجاب اور ہمارا پنجاب لگتا ہے آہ حالانکہ آہ سننے میں یہ آ راتا کہ شاید چائنہ کے لیے خریدا گیا ہے اور ان کا آہ جو ان کی جو میزال تیکنولوجی ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم لگایا گیا لیکن پاکستان بورڈر کے ساتھ اس کو لگایا جا رہا ہے وجہ کیا ہے آہ دیکھیں آہ ایسے پانچ آہ سکوڈرنس آہ فکار آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا نے ایک حجدے اور آہ لگ بھگ پیتیس ہزار کروڑ روپے کا یہ آہ ٹوٹل ڈیل ہے آہ تورا فلی آہ سات ہزار کروڑ ڈینڈیان روپیز آہ کا یہ ایک آہ سسٹم ہے آہ اگر پانچ کارڈرنس کے ہم بات کریں تو اس کو ایڈنٹیفیکیشن اس طرح سے کیا گیا ہے کی ایلوسی اور ایلوسی دونوں اور ساتھی میں آپ کے بیورز کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایس پور انڈرٹ کا ایک سپیسیفک رینج ہے تو وہ جیسے پنجاب ابھی پنجاب میں اسے ڈیپلوئی کیا جا رہا ہے ایسا ازیوم کیا جاتا ہے بکاوز ڈی نومل جیگرابیکل ماب کی وہ ایلوسی کے لیے ہی ہے اور پاکستان سے آنے مارے ایلیر تھریٹس کے لیے ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ اس پور انڈرٹ کی رینجز دیکھیں گے اور سپیسیفکلی اگر آپ ایویکس اور باقی انڈین اے فورس کے جو اے ڈیفینس سسٹم ہیں ان سب کو آپ کلکلیٹ کریں گے تو یہ جو پرٹیکلیر فورس کورٹن ڈیپلوئی کیا جا رہا ہے یہ بھی اس کا ایک سیکشن چینیز جو تریٹ ہے اے ڈیفینس کا چینیز اے ڈیفینس کا ہے انڈین اے فورس پارٹیو اے ڈیفینس کا اس پر بھی یہ نظر رکھے گا پرس کورٹن ہے ابھی پانچ چار اور ایسے لگیں گے ٹوٹل پانچ ہے تو وہ ٹوٹل میں کہوں گا کہ انڈین سکائز کو کور کریں گے اچھے اچھے ایک آپ نے کہا پانچ اس کوارڈنز ہے جو انسٹالیشن اس کی لسی پہ بھی ہوگی اور ایل او سی یا جو ہمارا آپ کا بارڈر ہے اس کے اوپر بھی تو پاکستان کے دوسری کونسی مطلب ایسی لوکیشن ہے یا سارے کیا سارے اس کے بعد جو چار سکوارڈن مزید ہوں گے اس کی انسٹالیشن جو ہے لسی پہ ہوگی کچھ انفرمیشن ہے اس حوالے سے آپ کے پاس دیکھیں اس میں کچھ انفرمیشن آئی ہے لیکن میں آپ کے درشتوں کو انہیں انگیج کیا ہے دیکھیں اب فرس کارڈن آیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 400 کلومیٹر کے رینج کو اس 400 اسی لیے اسے 400 کہا جاتا ہے اور نیا رکشیا کا اس 500 بھی سسٹم آ رہا جو 500 کلومیٹر کے رینج کو دیکھے گا تو 400 کلومیٹر کا رینج بہت بڑا ہوتا ہے تو اب فرس کارڈن آیا ہے بولا گیا ہے اس 400 400 کلومیٹر کا رینج کا ہے اسے ابھی پارٹس وہاں پہنچے ہیں اس فرنڈیٹ کا فرس کارڈن بھی یہ پنجاب میں انڈیا پاکستان بورڈر لوسی پر یہ آپریشنل نہیں ہویا اسے کچھ اور ہفتے لگیں گے وہ آپریشنل ہوگا تیسٹ ہوگا پھر شاید ایک اور میں کہوں گا کہ بگل میں سیکنڈ سکارڈن آئے گا تو اس کا آؤٹر پیرامیٹر کیا ہو دونوں کا آؤٹر پیرامیٹر وہ تاکہ کوئی گیپ نہیں رہے چاہے پاکستان اے فرس پانٹ اے فیو دیکھیں پھر پی اے لے پانٹ اے فیو دیکھیں تو اس کو اگزیکٹلی دیکھیں گے انڈین اے فرس ہماری کمفرٹ کے حساب سے پھر وہ لوکیشنز ڈیسائیڈ ہوگے پر اتنا ضرور مان کے چلیے کی اگر ایس پانڈیٹ 400 کلومیٹر کے رینج کو دیکھ رہا ہے تو زائے سے بات ہے کہ پانچ مطلب بیس ہزار کلومیٹر ہے تو وہ کوئی ساڑھے تین سو کلومیٹر کے بات لگ جائے گا کوئی ہو جکتا ہے ساڑھے پانسو کلومیٹر کے بات لگے وہ جو اس آؤپریشنل ٹیکٹیکل لیول ٹھنگ تو اسے انڈین اے فرس کے سکوارڈن بے سکوارڈن اسٹیبیش کیا جائے گا تو یہ ڈیفولٹ ہی گیو آوے ہے اچھلی مطلب یہ کہاں تھا پر لوکیشن جس میں زیادہ کسی کو سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں لگایا پھر بیس کلومیٹر بعد ایک اور لگایا تو پھر مطلب نہیں چار سو چار سو کلومیٹر کے رفلی رینج پر ہی پورے بورڈر پہ لگے گا ہم پورا اسٹ میں انڈین اسٹ سائیڈ میں پر بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے ٹروپ ڈپلائیمنٹ ہو رہا ہے لگ رہا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی تو پاکستان ایسے میں کچھ بدماشی کر لے پاکستانی آمیا ایئر فورس کر لے تو انہوں نے کہا تھا مجھے کی پاکستان بدماشی نہیں کرے گا میں نے کہا کیوں نہیں کرے گا تو فرنٹ وارک تو ہمیشہ ہی پرپیر کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی ہماری پریپریریشن ہے ناشش اگر وہ جو ہم نورتھ ایسٹ کے طرف ہم پریپیر کر رہے ہیں اس پریپریریشن کو ہم نے ہلکا سا ڈیریکشن چینج کر دیا نا نورتھ ویسٹ توم پاکستانی آمیا ایر فورس نیو نیو نسطن آبوت ہو جائیں گے اور دیا آویر آف آف بڈس پریپریشن چاہے وہ ساتلائٹ اور باکہ انٹلیشن پرانچ کو دیکھیں بلکہ بڈسانی گورپننٹ وز آف ایر آف اس بیرپریشن اور وہی ہوا آپ دیکھیں انڈیا چینہ ٹینچن اب تو ثوڑا سا ہلکا سا کم ہو گیا ہے پر کتنا زیادہ تھا اس لئے ایک دیر سالوں میں کہا پہ پاکستانی آمی سیچویشن کی بلکہ پاکستانی آمین نے تو ڈی جی امو لیول پر کال کیا سی سپا روگ دیا تو اب وہ سی سپا ہم نے کچھ ہوا بھی نہیں اب تو سی سپا ہر بہت ہی ریر ہو گئے ہیں آلاؤنگ دی ایلو سی این آئی بی سو یہ اٹرگا تو بی ٹرو کی پرپریشن جب ہم چائنہ کے لیے کر رہے ہیں which is a much larger and more intense preparation پاکستان کے لیے پرپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ڈی فالٹ ہی cover ہو جائے گا اس range کا جیسے اگنی 5 کی ہم نے 2000 کلومیٹر تو کیا ضرورت ہے پاکستان کے لیے پاکستان کو range میں لینے کے لیے مسائل کی ہے تو اگنی 2-3 level پر ہی پورا outer limit of پاکستان cover ہو جائے گا تو اب ہم چائنہ کو پورا cover کرنے کے لیے لے رہے ہیں so i don't think یہ پاکستانی point of view کرنے کی ضرورت ہے اچھا اچھی شیک تو یہ ہے کہ مطلب جس طرح پاکستان میں بھی میزائلز بنتے ہیں 5000 کلومیٹر کے میزائل ہیں یا 4000 یا 2500 کلومیٹر کی range کے میزائلز ہیں یہ ہم نے ہندوستان کے فلا شہر کو ہم نے target کرنا یہ کرنا وہ کرنا ہے آپ بات کریں کہ مطلب ڈی فالٹ میں cover ہو جائے گا پاکستان ٹھیک ہے fine اس حالت کے باوجود کہ یہاں پر حالات economy دن و دن چھوٹی ہوتی جاری ہے اور لوگوں کی جو زندگی ہیں وہ مزید مشکل ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے اوپر دڑا دڑ پیسہ ہمیں کوئی بھی اگر لکھ کے دے گا لکھ کے کیا دے گا وہ direct order کرتے کہ ہمیں یہ والی چیز چاہیے آپ ادار سے لے لو آپ کےش دے دو یا کسی بھی طریقے سے آپ لے لو ہمیں یہ چیز چاہیے آپ نے ہمیں لے کے دینی ہے یہ آپ نے بہت ہی بڑا deep thematic strategy question پوچھا اس میں بہت سارے angles ہوتے ہیں economy ہوتا ہے humanity ہوتا ہے world of peace ہوتا ہے اب سب پر بات کرنے میں ایک ڈیفرنٹ شو ہو جائے گا میں نے جو جا آپ شاعت ان چھوٹ آپ کر سکتے ہیں بلکل آپ اپنا اپنا بھی دے سکتے ہیں as a humanity پانٹر کو جیکنگے تو دنیا میں بہت غریب ہی ہے بہت بچے ابھی بھی بہت لیتے ہیں تو in general تو یہ fights اور یہ wars ہوتا ہی نہیں چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ practical بھی نہیں ہے جو میں نے کہا یہ practical نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے یہ میں نے جو بات کہی یہ تو بہت idealistic بات ہے پورے ورل بات بھی کرتی اس بارے میں لیکن کرتے نہیں ہے ایسا دیکھیں کیا ہوتا ہے میں بہت ایک زیادہ ایکزامپل دیتا ہوں اب کیا کرو گیا ہم پرپیر کرتے تھے پہلے پاکستان کے پانٹر کے کیوں کرتے تھے کیونکہ آپ تک بات ہو رہا ہے LOC سے ہو رہا ہے پھر سمندر سے بھی چال ہو گیا 26-11 ایسا بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اب پاکستان سے آپ پوچھیں گے کیوں کر رہے ہیں تو بولیں گے کشمیر کے لئے کر رہے ہیں اب کشمیر تو انہیں چاہیے نہیں چونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ تو سمل نہیں رہا میں پیوکے کی بات کر رہا ہوں میں کشمیر از ایک کنٹری کی بات کر رہا ہوں کیا حالت ہے آج آپ بھی جانتے ہیں مجھو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ہے سمل نہیں رہا لیکن اور چاہیے جو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو زیادہ چنٹا ہے اس کے لئے آپ زیادہ سپینڈ کر رہے ہیں یہ آج کی ریالیٹی ہے کنٹری اور مہاتمہ گاندھی ہم نے کبھی offensive نہیں کیا کیا ہم نے آپ پہ پہلے کبھی کوئی اٹیک کیا کیا ہم نے کبھی کسی طرح سے land encroachment والی policy رکھی initiate جو کشمیر ایک روٹین issue بھی بند ہو گیا بس بھی بند ہو گیا train بھی بند ہو گیا my point is کہ اب وہ terrorism is a optional route آپ کی آرمی نے نکال لیا اب وہ آرمی نے نکال لیا optional route تو اس کو اس کو لے کر انڈیا کو deter کرنا ہی پڑے گا deterrence create کرنا ہی پڑے گا ورنہ چھوڑ دیں تو 24-21 گیارہ ہوا کیا وہ کیول اور کیول کشمیر تک restricted issue نہیں ہے وہ ہم تھوڑی کہہ رہی یہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے جو world powers ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے terror organizations operate کر رہے ہیں امریکہ پہ سب سب اٹک کیا کسی نے وہ کہاں ملا وہ آپ کے ڈیش میں ملا اور بہت سا یہ network وہ network یہ group وہ group آپ سب دیکھ لیجئے تالیبان میں بھی افغانستان میں بھی پوری دنیا اگر پاکستان پہ کیا آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیا آپ کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ہر طریقے سے تو آپ نے ایک option روٹ چوز کیا ہے جس کا کنٹری کو بھگت پڑ رہا ہے پر کیا ہوگا کنٹری ہم کشمیر کے پانٹو رہے تو چھبیس گیار ہوگے دیکھئے پھر چھبیس گیار گے تو اور کٹر اٹیک ہو جائے جس کے لنک پاکستانی سوال سے پاکستانی اورگنیزیشن سے پاکستانی موسیقی